ہلو فرنڈس اٹل ویہری باسپی اور کنگز آج میڈیکل یونیورسٹی نے آج مل کر دوزار بائیس سیسن اور دوزار تیس سیسن کے لیے اگزام کنڈیکٹ کروایا دوزار بائیس دوزار تیس سیسن کا اگزام آج کنڈیکٹ ہوا آج تھرٹی فرشٹ آف زولائی تھا بی ایس سی نرسنگ کا پورے یو پی میں اگزام کنڈیکٹ ہوا یو پی میں جو بی ایس سی نرسنگ لیا جائے گا اور صرف اٹل ویہری باسپی میڈیکل یونیورسٹی کے طور پر لیا جائے گا اور ڈائریکٹ ایڈمیسن نہیں ہوگا کٹاف کے بارے ہم جان لیتے ہیں مینلی کٹاف کے اوپر یہ ویڈیو بننے والی ہے کتنا کٹاف جائے گا او بی سی جنرل ایڈبلی ایس سی اور ایسٹی کا پیپر کا لیبل کی اگر ہم بات کریں تو پیپر کا لیبل پچھلے سال ہی جیسا آ رہا ابھی ہم نے کئی سٹوینٹ سے بات کیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی سال کا کوئیسن ریپیٹ کیا ہوا ہے جن کے پچھلی سال 145, 148, 149 نمبر تھے ان کو ایڈمیسن نہیں مل پایا تھا لگ بھگ 49, 50 نمبر کافی اچھا سکور ہو جاتا ہے تو اچھے سٹوینٹ تھے تو ان کو کالیج نہیں ملا تھا لیکن اس بار ان کے مارس لگ بھگ بتا رہے ہیں سر 150, 100 پلس ہی آئیں گے اور لگ بھگ اچھے نمبر آ رہے ہیں کیونکہ پچھلی سال کے کوئیسنس ریپیٹ کیا ہوا تھے ابھی وہ بتا رہے ہیں جو کوئیسنس پچھلی سال کا پوچھا تھا سارے کوئیسنس پچھلی سال کے لگ بھگ جو نرسنگ اپٹیٹیوڈ آپ کا ہے کوئیسن ریپیٹ کیا ہوا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نرسنگ اپٹیٹیوڈ کے کوئیسنس کافی زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اور نرسنگ اپٹیٹیوڈ آپ کے کامن سینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نرسنگ اپٹیٹیوڈ کیتنا بھی ادھر ادھر کا لگائے رہے ہیں اور ادھر ادھر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ سب کام وہاں پہ نہیں آتے ہیں بہت ہی کم کام آتے ہیں میکسیم آٹھ دس پرسنٹ کام آ جائے گا لیکن جو کوئیسنس وہاں پہ پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کے کامن سینس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں بہت سے کوئیسنس تھے جو کامن سینس پہ ہی آدھار پہ وہاں پہ تھے نرسنگ اپٹیٹیوڈ ہو گیا یا انگلیس ہو گیا انگلیس حالانکہ اگر آپ کا پریبیس یئر انگلیس پہ اچھا نالیج ہے آپ کا جنرل ہے وہ ٹھیک ہے تو انگلیس سے کوئیسن آرام سے نکل جاتے ہیں لیکن فیجیس کی بات کریں تو فیجیس بھی سیمپل تھی نیومیریکل بہت ہی کم تھے تھیوری بیش جاتے تھے اس کے بعد ہم بات کریں بائیلوجی میں بائیلوجی بھی سیمپل تھی ایک دم نارمل بائیو پوچھی ہوئی تھی کمیشٹی بھی سیمپل تھی تو ان کے حساب سے پیپر کا کٹا جو اسٹوڈنٹ پچھلی سال اگزام دیے ہوئے تھے جو اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ صرف پچھلی سال کی ہی طرح پیپر تھا جو اٹل بیہاری کا پیپر ہے وہیسے پیپر تھا KGMU کا پیپر ٹف آتا ہے لیکن KGMU نے اگزام لگتا ہے جو پیپر تھا KGMU نے نہیں سیٹ کیا اٹل بیہاری کا جو ان کا پچھلی سال جو ایجنسی سیٹ کی ہوئی تھی وہی ایجنسی سیٹ کی ہوئی ہے تو پیپر کا لیبل پچھلی سال ہی جیسا رہا کچھ ایک دو پرسنٹ پیپر کا لیبل ٹف رہا بتا رہے ہیں اس سے زیادہ پیپر ٹف نہیں رہا پچھلی سال جیسا ہی پوچھا تو کٹاف جو جانے والا ہے زیادہ کٹاف نہیں جائے گا جو کٹاف جائے گا 153 پلس نمبر ہے ان کا سیلیکشن آرام سے ہو جائے گا وہ نشینت رہے ہیں 153 پلس نمبر اگر آپ کے آ رہے ہیں تو آرام سے سیلیکشن ہو جائے گا حالانکہ ریجلٹ آنے میں اس کا ٹائم لے گا سی پی نیٹ کا ریجلٹ تو آپ نے ایجام دیا تھا دو سے چار ایجام تھا تو آٹھ جے ریجلٹ آ گیا تھا لیکن اس کا ریجلٹ اتنے زلدی نہیں آنے والا ہے ریجلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کم سے کم پندرہ دن لگ سکتے ہیں ریجلٹ کو آنے میں OBC کا ہے تو OBC کا جو کٹاف جائے گا وہ 152 پچھلی سال جو گیا تھا 150 گیا تھا جن سٹوڈنٹ کے 150 نمبر تھے لاشٹ میں مابپ راؤنڈ میں ان کو مل گیا تھا لگ بھگ تین سے چار راؤنڈ چلے تھے لگ بھگ چار راؤنڈ چلا تھا جو کاؤنسلنگ ہوئی تھی چار راؤنڈ ہوئی تھی فرسٹ ہوا تھا سیکنڈ ہوا تھا تھرڑ ہوا اس کے بعد دھی ایک راؤنڈ ہوئا تھا تو چار راؤنڈ کاؤنسلنگ چلے تھی تو آپ کا جو کٹاف جانے والا OBC کا 102 جانے والا ہے ایک دو نمبر بڑھی جائے گا پچھلی بار سے بڑھنے کا ریجن آپ کو پتا ہی ہوگا کیونکہ لگ بھگ پچیس ہزار فارم اپلائی اس میں ہوئے ہیں پچیس ہزار پلس ہی فارم اپلائی ہوئے ہیں اس بار جو اگزام کروائے اٹل بیہاری نے کیونکہ جو اتر پردیش نیونیورسٹی اگزام کرواتی تھی اس میں BSC نرسنگ کے لیے فارم اپلائی ہوتا تھا اس میں BSC نرسنگ ہو نہیں رہا ہے وہ بھی اپلائی کیونکہ پچھلی سال جن کا سیلیکسن نہیں ہوئا تھا وہ بھی اپلائی کیونکہ اس کے بعد جو ابھی 12th appearing والے سٹوڈنٹ ہیں UP board CBSC board ICSC board وہ بھی اپلائی کیونکہ اس لیے فارم تھوڑا سا اس بار جادہ ہو گیا ہے لگو پچیس ہزار پلس ہی فارم اپلائی ہوئے ہیں OBC کا کٹاپ جانے والا ایک سو باون SC کا جانے والا ہے ایک سو چالیس پچھلی بار SC کا ایک سو انتیس پہ کالیج مل گیا تھا ایک سو انتیس پہ SN medical college میں کالیج مل گیا ہے لیکن اس بار کٹاپ جو جائے گا ایک سو چالیس جائے گا پچھلی بار سے ایک دو نمبر کٹاپ جادہ ہی جائے گا کم سے کم دو نمبر کٹاپ جادہ ہی جائے گا EWS candidate کے بات کریں تو EWS کا لگ بھگ جو جاتا ہے OBC کتنا جاتا ہے تو EWS والے candidate بھی لگ بھگ وہی 152 153 پن کا سیلیکشن ہو جائے گا جنرل کا 153 پن پلس رانے والا ہے OBC کا 142 پلس رانے والا ہے SC کا 140 پلس کٹاپ رانے والا ہے اٹل بیہاری باس پہ Medical University کا تو یہ کٹاپ رہا 2022 کا پچھلی سال کی طرح پیپر تھا پیپر کا لیول سیمپل تھا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں